السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فطرانے کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ فطرانے کے بارے میں بتائیے کہ فطرانہ کب دینا ہے کس کو دینا ہے اور کون کون لوگ فطرانہ ادا کریں گے اور فطرانہ کتنا دینا ہے ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہالعزیز دیے جائیں گے سب سے پہلے کہ فطرانہ کتنا دیں سب بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرانہ ایک سا خجور یا ایک سا جو یا ایک سا گندم پنیر وغیرہ میں فرض قرار دی گئی ہے یعنی کہ ایک سا خجور میں سے ہو یا وہ گندم میں سے ہو یا جو میں سے ہو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اور آپ کے ملک کی آپ کے علاقے کی جو گزہ ہے اس گزہ کے حساب سے آپ ایک سا ادا کریں گے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سا کیا ہے ایک سا کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے مختلف ورائے پائے جاتی ہیں لیکن اس میں سے سب سے زیادہ جو قول پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سا ڈھائی کلو کو کہا جاتا ہے اور عرب علماء کے مطابق سا جو ہے یہ وضع نہیں ہے بلکہ پیمانہ ہے جو ہاتھ کا پیمانہ ہے اب یہ اختلاف کی وجہ بھی یہ ہے کس نے ڈھائی کلو کہا کس نے سوا کہا کس نے پونے تین کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں تو اس میں جب ایک سا لیا جاتا ہے مد لی جاتی ہے تو وہ کسی کے ہاتھ میں کم آتی ہے کسی کے ہاتھ میں زیادہ آتی ہے اسی وجہ سے یہ اختلاف بھی پایا گیا ہے تو زیادہ تر جو قول آتا ہے اس حوالے سے ڈھائی کلو کا ہے تو اگر ہم ڈھائی کلو کا آس دو ہزار بائیس میں گندوں کے جو ریٹ ہے اس کے حساب سے لگائیں تو تقریباً ایک سو پچاس یا ایک سو ساٹھ تقریباً ایک فرد کا فطرانہ بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو جو گندوں پنیر وغیرہ میں سے بھی دے سکتے ہیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ گندوں سے پاکستان والے ادا کریں گے اس لیے سعودیہ کے اندر خجور ہے تو وہ خجور سے ادا کریں گے اس لیے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے جو ہماری معروف گزہ ہے اس کے حساب سے فطرانہ ادا کیا جائے گا اب دوسرا پہلو اس حوالے سے فطرانہ کے حوالے سے کہ فطرانہ کن کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے کیا کوئی ایسا ہے جو فطرانہ سے مستثنہ ہو جو فطرانہ ادا نہ کرے نہیں حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اسی حدیث کے اندر صحیح بخاری کی کہ گلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں کے لیے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ کسی کے گھر عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے فطرانہ بھی ادا کرنا ضروری ہے اس سوال کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ فطرانہ کب ادا کریں تو صحیح بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ صحابے کرام نزوان اللہ علیہ مجمعین عید سے دو دن پہلے بھی ادا کر دیا کرتے تھے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دو دن پہلے جو ادا کیا کرتے تھے وہ جمع کرنے کے لئے ادا کیا کرتے تھے یعنی کہ جب کسی کے پاس فطرانہ جمع کروائے جاتا تو دو دن پہلے سے جمع کروانا شروع کر دیا کرتے تھے جبکہ ابو دعوت کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ اس کا مقبول فطرانہ ہوگا لیکن جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو اس کا وعام صدقہ ہوگا پھر فطرانہ نہیں ہوگا تو اس لئے عید کی نماز سے پہلے پہلے دو دن پہلے آپ ادا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں مکمل روزے گزارنے کے بعد ادا کرنا چاہیں چاند رات کو تو ادا کر سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے پہلے جب آپ کے لئے بہتر اور مناسب ہو اس کو ادا کر دیجئے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے مشاہدے میں یہ بات بہت دفعہ آئی ہے اور تقریبا ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ صرف اس وجہ سے چاند رات کو ادا کرتے ہیں کہتے ہیں بھی چاند رات کو ادا کریں گے یا عید کی نماز سے پہلے جاتے ہوئے ادا کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزے میں کمیاں کتہیاں رہ جاتی ہیں اس کا یہ گفارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کئی لوگ اسی چکر میں کیا ہوتا ہے کہ فطرانہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں ادھر سے پھر عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں دیں گے تو رمضان میں اگلے پیشلے جتنی مکتہیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمہ سے معاف فرمائیں گے اس سوال کا ایک پہلو یہ ہے کہ فطرانہ کس کو ادا کریں یعنی کون لوگ فطرانہ لینے کے مستحق ہیں تو اس حوالے سے سنن ابی دعوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرانہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے فرض کیا گیا ہے یعنی کہ مسکینوں کے کھانے کے لئے یعنی کہ جو مسکین ہیں ان کو فطرانہ ادا کیا جائے گا اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ بھئی مسکین کون ہیں یاد رکھیں ہر وہ شخص کہ جس کی حلال آمدن کم ہو اور اس کے جائز ضروریات جیوں ہیں اس کی وہ زیادہ ہوں تو یہ شخص مسکین کی صف میں شامل ہے مسکین کی لسٹ میں شامل ہے ایسے شخص کو فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ جس کی جائز آمدن کم ہے لیکن جائز ضروریات زیادہ ہیں وہ آپ کے فطرانے کا مستحق ہے آپ اس کو فطرانہ دیجئے یہاں پر ایک اور بات جو مجھ سے چھوٹ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فطرانہ کس چیز میں سے دینا چاہیے اس میں بھی اہل علم کا کچھ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ فطرانہ صرف جنس میں سے دینا چاہیے یعنی کہ یا تو گندم دیں یا آٹا دیں یا جو پنیر وغیرہ یہ چیزیں ہی ادا کریں رقم کی صورت میں نہیں دے سکتے جبکہ یہ ان کا اپنا ایک معاقف ہے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن زیادہ تر اہل علم کا جو معاقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ رقم کی صورت میں بھی فطرانہ ادا کر سکتے ہیں اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ ادا کرنے کا مقصل بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے خانے کا انتظام کر دیا جائے اب مسکینوں کے خانے کا انتظام رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور میرے اندازہ کے مطابق کہ رقم کی صورت میں مسکینوں کے خانے کا انتظام زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے چونکہ اب گھر میں ان کو آٹے کی ضرورت ہے یا چاول کی ضرورت ہے یا گھی کی ضرورت ہے اس تمام چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اگر ہم ان کو رقم دے دیتے ہیں تو وہ خود بھی اپنی ضرورت کی چیز لے لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے مطابق خلا لیتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی رقم کی صورت میں بھی دینا چاہے تو ادا کر سکتا ہے کوئی جنس کی صورت میں دینا چاہے تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے اس میں کوئی قرآن و حدیث نے زور زبردستی والی بات یا کوئی پبندی والی بات نہیں کی ہے امید ہے کہ آپ کو ہر قسم کے پہلو سے فترانہ کے مسائل معلوم ہو چکے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو گئے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس رہنمائی کی طرف ہدایت کریں ان کو بھی ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اگر آپ کا کوئی مزیدی سوالے سے سوال ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بلکہ ہم تو اب کہا کرتے ہیں کہ آپ اپنی آراج جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کیا کریں اس سے ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے ساتھی جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ